سلام علیکم وی برس میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای کوئٹا کی کہ آج کی ڈی ایچ ای کوئٹا کی کیا پرائس چل رہی ہے بیلٹنگ کب ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر سب سے پہلے ہم پرائس کی بات کر لیں تو اس وقت پرائس جو چل رہی ہے وہ اوپن ایفی ڈیورٹ جو ہے وہ تقریباً سکسٹی سیون سے لے کے سیمٹی کی بریکٹ میں اوپن ایفی ڈیورٹ چل رہا ہے اور نیو ایلوکیشن جو ہے وہ بھی تقریباً سیمٹی تھری سے لے کے سیمٹی فائف کی بریکٹ میں ہے اور جو اولڈ ایلوکیشن ہے وہ اس وقت تقریباً ایٹی سے ایٹی ٹو کی بریکٹ کے اندر آج کی ڈیورٹ میں پرائس چل رہی ہے ڈی ایچ ای کوئٹا کی اور جو ارلی برڈ ہے اس کی پرائس تقریباً ایک چالیس سے لے کے ایک کروڑ اسی نوے لاک رپے کے انوٹوین ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کیوں کہ ارلی برڈ جو ہے یہ پلوٹ بن چکے ہیں اور امید یہ ہے کہ آنے والے تقریباً دے دو سال کے اندر ارلی برڈ کا قبضہ بھی دے دیا جائے گا ارلی برڈ کی پرائس جب پیک تھی مارکیٹ میں تو اس وقت یہ تقریباً تین کروڑ کو ٹیچ کر چکی تھی لیکن اس کے بعد پرائس جو ہے وہ گری ہے اور اس وقت تقریباً ایک چالیس سے لے کے ایک کروڑ اسی نوے کی بریکٹ کے اندر سیر ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر پلس اگر کوئی کارنر ہے یا بھولیوارڈ کے اوپر ہے تو پرائس اس وجہ سے تقریباً پچاس لاکھ رپے کا پرائس کے اندر فرق ہے یہ کارنر بھولیوارڈ پلس لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اوڑڈ لوکیشن کی بات کریں تو اوڑڈ لوکیشن بھی اگر ہم آج سے سال ڈیڑھ سال پیچھے چلے جائیں ڈیڑھ سال تقریباً ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس وقت تقریباً جو اوڑڈ لوکیشن کی پرائس تھی یہ شروع ہوئی تھی تقریباً تیس پینٹیس پہ کافی ٹائم روکی رہی لیکن اس کے بعد مارکٹ میں تیزی آئی ریال سٹیٹ میں پاکستان کے اندر کافی تیزی آئی ہر سیکٹر میں پرائس بڑی ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں تو اس کے اثرات دی ایچے کوئٹا پہ بھی پڑے دی ایچے کوئٹا بھی کافی اوپر چلا گیا اوڑ لوکیشن جو تھی وہ میکسیمم ایک تیس پینٹیس چالیس تک بھی چلی گئی لیکن اس کے بعد تیر نیچے آئی ایک دس پندرہ پہ کافی ٹائم رکی وہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی رہی لیکن اس کے بعد پھر پرائس کچھ نیچے آئی اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو آج کل یہ تقریباً پچھلے ایک دو ماہ کے اندر جو پرائس چل رہی ہے یہ اسی کی بریکٹ کے اندر اندر پرائس چل رہی ہے ایٹی اور ایٹی فائف کے ان بٹوین چل رہی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں تقریباً ایٹی اور ایٹی ٹو کی پرائس ہے اسی طرح جب اولڈ لوکیشن اوپر جاتی ہے تو ساتھ نیو ایلوکیشن بھی اوپر چلی جاتی ہے وہ بھی تقریباً پانچ سے دس لاکھ رپے کے فرق کے ساتھ اولڈ لوکیشن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو اس وقت جو نیو ایلوکیشن ہے وہ تقریباً سیمٹی تھری سے سیمٹی فائیب کی بریکٹ میں ہے اسی طرح جو ایفی ڈیوٹ ہے وہ بھی جب اولڈ لوکیشن یا نیو ایلوکیشن کی پرائس اوپر جاتی ہے تو ساتھ ایفی ڈیوٹ کی بھی پرائس اوپر چلی جاتی ہے اور ایفی ڈیوٹ بھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً سکسٹی سیون سے سیمٹی کی بریکٹ کے اندر اندر آج کی ڈیٹ میں چل رہے تو یہ تھی ڈی ایچ اے کوئٹا کی کرنٹ پرائس اگر ہم بیلٹنگ کی بات کریں تو ڈیسمبر میں اس کی بیلٹنگ ہونے والی ہے اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے ڈیسمبر میں ٹوئنٹی ون ڈیسمبر کو بیلٹنگ ہوگی دوہزار بائس کو تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بیلٹنگ ہوگی تو جو پلاٹ بیلٹ میں آئیں گے ان کی پرائس اوپر جائے گی پندرہ سے بیس لاکھ رپے کا فرق پڑ سکتا ہے جب پرائس اوپر جائے گی وقت کے ساتھ وہ تو جب جائے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ پرائس کتنی اوپر گئی ہے لیکن جو ہمارا خیال ہے ہمارے اندازے کے مطابق یہ پندرہ سے بیس لاکھ رپے جو بیلٹ میں آئیں گے ان کی پرائس اوپر جائے گی کیا وہ پرائس اوپر جانے کے بعد وہاں پہ منٹین رہے گی نہیں رہے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اس کے بعد جو نان بیلٹ فائلے رہ جائے گی ان کی پرائس کہاں پہ کھڑی ہوگی یہ تو بیلٹ کے بعد ہی ہمیں پتا چلے پائے گا تو اس وقت جو کرنڈ سنیریو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈی ایچ اے کوئٹا کی پرائس انتہائی ریزنیبل ہے کیونکہ جو فائل اس وقت آپ کو ایٹی کی بریکٹ میں مل رہی ہے یہ تقریباً ایک پینٹس چالیس سے واپس آئی ہوئی ہے اسی طرح جو ارلی ورڈ ہے وہ بھی تین کروڑ کو ٹیچ کر گئی تھی اب ایک چالیس سے ایک اسی نوے کی پرائس چل رہی ہے اور جو لوگ دو تین سال تک گھر بنانا چاہتے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹا کے اندر وہ اگر ارلی ورڈ پرچیس کرتے ہیں تو انہیں دو سے تین سال کے اندر یہی فائل جو اس وقت ایک چالیس سے لے کے ایک اسی نوے کی بریکٹ میں ہے جو پرائٹ یہ تقریباً تین کروڑ کے پلس مائنس پہ چلا جائے گا یا اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے اور اسی طرح جو اس وقت اولڈ الوکیشن ہے جب بیلٹ میں آ جائے گی دسمبر میں جو بیلٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی کافی اوپر جائے گی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیوئرمنٹ کافی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے جب پلالٹ کی صورت اختیار کر جائیں گی یہ فائلیں تو اس کے بعد پرائس ان کی بھی اوپر نکل جائے گی تو میرے خیال میں اس وقت اچھا ٹائم ہے بائنگ کا کیونکہ پروپرٹی اس وقت بائے کرنی چاہیے کہ جب پرائس گری ہوئی ہو جب پرائس اوپر چلی جائیں بڑھ جائیں تو اس وقت سیل کرنا چاہیے کافی لوگ جو تھے انہوں نے جب پرائس بڑھ چکی تھی تو اس وقت وہ سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ جب ریٹ نیچے آئے تو دوبارہ پرچیز کر لیا تو لیکن جو لوگ پرچیز نہیں کر سکے پہلے اب ان کے لیے موقع ہے کہ پرائس دوبارہ نیچے آ چکی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بجٹ ہی کم ہوتی ہے ایک روڑ سے اوپر نکل گئی تو وہ پرچیز نہیں کر سکتے تھے تو اب دوبارہ انہیں موقع ملایا کہ پرائس نیچے آئی ہے ایک روڑ سے نیچے آ چکی ہے تو وہ دوبارہ پرچیز کریں تاکہ وہ بھی فیوچر سے پائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بیلٹ کے بعد اس کا اچھا حساریٹ اوپر جائے گا اور ممکن ہے کہ جن لوگوں کے پاس ابھی اسی پچاسی لاکر پہ پڑھا ہوا ہے اور وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ تاخیر کر دیتے ہیں تو بیلٹ کے بعد یہ پرائس اوپر نکل جائیں گی پھر ان کی افروچ سے نکل جائیں گی اور جو لوگ خصوصاً ڈی ایچ اے کوئٹا کے اندر گھر بنانے چاہتے ہیں ان کے لیے انتہائی شندار موقع ہے کہ وہ اس وقت ڈی ایچ اے کوئٹا کے اندر انویسمنٹ کر لیں کیونکہ ڈی ایچ اے کوئٹا میں جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ڈیویلپ پیریہ ہیں وہاں پہ جو پرائس ہیں کنال کی وہ پانچ کروڑ چھے کروڑ سات کروڑ آٹھ کروڑ دس بارہ کروڑ تک بھی ہیں یہ ڈی بینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کے کوئٹا کے اندر جتنی اچھی جگہ ہوگی وہاں پہ پرائس بھی زیادہ ہے تو ڈی اے چھے کوئٹا کی پرائس اس وقت انتہائی ریزنیبل ہے فیوچر میں یہی پرائس جو ہیں جس طرح ڈی اے چھے کوئٹا کے اندر دیگر اچھی سوسائٹیز کی ڈیویلپ پیریہ کی پرائس پانچھے کروڑ سات کروڑ دس کروڑ تک ہیں تو ڈی اے چھے کوئٹا کی بھی پرائس یہاں تک پہنچیں گی اور اس وقت موقع ہے کہ آپ ڈی اے چھے کوئٹا میں انویسمنٹ کریں کیونکہ جب کچھ سوسائٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے تو اسی وقت موقع ہوتا ہے پرائس تو وقت کے ساتھ کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے اکسو سن ڈی اے چھے کوئٹا نے تو کافی اپسٹ کیا کبھی اس کی پرائس دس پندرہ لاکھ اوپر چل جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے لیکن اس وقت اچھا موقع ہے کیونکہ میری سمجھ میں یہ ہی آتا ہے کہ جو اس وقت پرائس چل رہی ہیں یہ پرائس یہاں سے مزید نیچے نہیں آئے گی کیونکہ ایک بار یہ ہوا تھا کہ یہ پرائس کچھ دنوں کے لیے دو چار دن کے لیے سیمٹی فائف کو انہوں نے اٹیج کیا لیکن پھر یہ اوپر چلی گی دوبارہ یہ ایک کروڑ پہ بھی گئی لیکن اب پھر یہ نیچے ہیں تقریباً ایٹی ایٹی ٹو کی بریکٹ میں ہولڈ الوکیشن میں نیو الوکیشن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تقریب سیمٹی تھری سے سیمٹی فائف کی بریکٹ میں ہے تو دوبارہ آپ کو موقع منا ہے ڈی ایچ اے کوئٹا کے اندر انویسمنٹ کرنے کا تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ڈی ایچ اے کوئٹا میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ بھی فیوچر سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ڈی ایچ اے کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی انویسمنٹ کریں گے جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے سے جتنا آپ کو فائدہ پہنچے گا وہ کسی اور سوسائٹی سے ممکن ہے کہ اتنا فائدہ آپ کو نہ مل سکے تو اس نادر موقع سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں کیونکہ ابھی بیلٹنگ ہونے والی ہے تقریباً بیچ میں ایک ماہ کا ٹائم رہتا ہے تو اس ٹائم سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس وقت ڈی اے سے کوئٹا میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کے پاس بھی ایک اچھی پروپرٹی آجائے جس کی ویلیو بھی بیلٹ کے بعد بڑھ جائے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈی اے سے کوئٹا کی جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی پرائیس بڑھیں گی کم ہوں گی وہاں پہ جو ڈیوئرمنٹ چل رہی ہے اس کی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنے ہی تینک یو